بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم بیٹا ہم لوگوں نے کل دیکھئے رکھئے اور چلئے اس کے پیج 56 کی بلند خانی کی تھی ہم لوگوں نے آج ہم نے اس کے اگلے پیج 57 کی بلند خانی کرنی ہے تو آئیے میرے ساتھ ساتھ آپ بچے بھی یہ پیج کھولیں اور بلند خانی کرنا شروع کریں آمیر بولا چچا جان پیلی بطی بھی تو ہے بچوں کو سامنے یہ پیلے رنگ کی بطی نظر آ رہی ہے چچا جان نے دو بطیوں کے بارے میں تو بتا دیا بچوں کو کہ جب سرخ بطی روشن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی رک جائے اور جب سرخ بطی روشن ہو تو اس کا مطلب ہے گاڑی چل پڑے تو بچوں نے کہا چچا جان یہ تیسری بطی بھی تو ہے جس کا رنگ پیلا ہے چچا ذرا مسکرائے اور بولے بیٹا پیلی بطی دیکھتے ہی سرخ بطی پر رکھی ہوئی گاڑیاں چلنے کے لیے تیاری پکڑنے لگتی ہیں یعنی پیلی بطی کا مطلب کیا ہے کہ تیار ہو جاؤ چلنے کے لیے اور سبز بطی پر گاڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں عامر اور ناصر اب لال پیلی بطیوں کا راز جان گئے تھے یعنی دونوں بچے عامر اور ناصر اب انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان تینوں بطیوں کا کیا مطلب ہے اب یہ نیچے تینوں بطیاں دکھائی گئی ہیں سب سے پہلے سرخ بطی جب سرخ بطی روشن ہو تو سرخ بطی کیا کہہ رہی ہے جو بھی گاڑی اس کے سامنے ہو وہ رک جائے اس کے بعد ہے پیلی بطی پیلی بطی کہہ رہی ہے تیار ہو جاؤ یعنی جو گاڑی سرخ بطی کو دیکھ کر رک گئی تھی جب اس سرخ بطی کے بعد پیلی بطی روشن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے یعنی تیاری پکڑ لے اس کے بعد ہے سبز بطی جب یہ دونوں بطیاں بج جائیں اور سبز بطی روشن ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل پڑے سبز بطی کہہ رہی ہے چل پڑو یہ تھا ہمارا آج کا کام مجھے امید ہے بچوں کو ٹریفیک اشارے اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے آئندہ جب بھی آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ باہر جائیں تو یہ تینوں بطیاں آپ نے اشارے پہ لگیوی دیکھنی ہے اور ہور سے دیکھنا ہے کہ کون سی بطی پر گاڑیاں رک جاتی ہیں کون سی بطی پر گاڑیاں تیار ہوتی ہیں اور کون سی بطی روشن ہو تو گاڑیاں چل پڑتی ہیں آپ بچوں نے اس سبب کی اچھے طریقے سے بلند خانی کرنی ہے یہ تھا ہمارا آج کا کام اللہ حافظ